اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے انکار کرنا یہ ایک عام بات ہے عام چلن ہے عام رواج ہے بلکہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ حدیث کو ماننا کتنا ضروری ہے وہ سمجھتے ہیں مانے تو ٹھیک نہ مانے تو کوئی بات نہیں یہ حدیث ایک ایسی چیز ہے جو زنی ہے زن سمجھتے ہیں آپ گمان سے لکھی گئی کسی نے سنا ہوں گا اور کیا ہوں گا اور اس کے تعلقوں سے عجیب وجیب باتیں گھڑھی جاتی ہیں عجیب وجیب بات ہے جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم عام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو امت میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا ایسا کہتے ہوئے سنا گیا یا ایسا ان کا بالکل دعویٰ ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سمجھاتے ہیں تو انسان سے پوچھتے ہیں قرآن کی کیا اہمیت ہے آپ کے پاس ہم کہتے ہیں قرآن کی تو بہت 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 زیادہ اہمیت ہے ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے اچھا بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے تو ہم کہیں گے قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کہتے ہیں حدیث کا کیا معاملہ ہے رسول کی سنت ہے یا رسول کا طریقہ اس میں آتا ہے تو کہ حدیث قرآن سے کم ہے تو ہم کہیں گے ہاں قرآن سے یقین کم ہے تو پھر کہتے ہیں جب ایک کمتر چیز حدیث ہے اس سے ایک بہتر چیز قرآن کیسے سمجھتے ہو تم قورن شکایا دماغ میں ہاں بات تو صحیح ہے قرآن تو اللہ کلام ہے اور حدیث رسول کا کلام ہے قرآن افضل اور بہتر ہے اور حدیث کمتر ہے اس کے مقابلے میں قرآن کی مقابلے میں لہٰذا قرآن سے حدیث سے قرآن نہیں سمجھائیں گا اُلٹھا قرآن سے حدیث کم سمجھائیں گے ایک نیا پٹہ چڑھائے گیا ایک نئی پٹی پڑھائے گئی لوگوں کو آئیے اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کا اور صحابہوں کا کیا معاملہ تھا وہ دیکھیں گے تاکہ چونکہ ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے ان کا ایمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے تو اللہ سبحانتہ نے کہا کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ لوگ ویسا ایمان نہ لائے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو جب تک وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے تو صحابہ کی ایمان کو ہمارے لئے کسوٹی بنایا گیا تو بہرحال وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے اس پیرفتن دور میں تو میرا عنوان جو آج ہے حدیث کی جماع و تدوین حدیث کا معنی ہوتا ہے اس کو عام یا عربی لغت میں کہتے ہیں بات کو حدیث کہتے ہیں یا کسی نئی چیز